جو پر شاسن نے ایڈوائزری جاری کی اور امرنات یاترہ کو روگ دیا جس کے بعد کشمیر سے امرنات تیرت یاتری گھر لوٹنے لگے اندراصل سرکشہ بلو کو امرنات یاترہ کے روت پر سرچ آپریشن کے دوران کلیمو اور مائن برامد ہوئی ہے یہ بارودی سرنگ بہت خطرناک مانی جاتی ہے اور اس کا سینیا آپریشن کے دوران استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی سرکشہ بلو کو سرچ آپریشن کے دوران ایک ٹھکانے سے پاکستان کی ہتھیار فیکٹری میں بنی ایم ٹوینڈی فور امریکی سنائپر رائیفل بھی ملی ایم ٹوینڈی فور سنائپر رائیفل کا استعمال افغانستان آتا ہے کیونکہ خلاف امریکی سینہ نے کیا تھا اس رائیفل سے بہت کم وقت میں ایک ساتھ کئی ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایسے میں جمہو کشمیر سرکار کے گرہ ویبھاک کی اور سے جاری سرکشہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ امرنات یاترہ پر آتنکی حملوں کے انپوٹ ملنے اور کشمیر کی سرکشہ بڑھانے کے مصد سے امرنات یاتریوں اور پریچکوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے گھاٹی میں تدکار پربھاؤ سے سب ہی ترے کی یاترہ پر روک لگائی جا رہی ہے امرنات یاتریوں کو یہ سلاح دی گئی ہے کہ وہ اپنی یاترہ کو ترنت ختم کریں اور جتنی جلدی ہو سکے گھاٹی کو چھوڑتے حالانکہ جمہو کشمیر میں سرکار کی اوز سے جاری سیکیورٹی ایڈوائزری کے بعد راجے کے نیتاؤں کی نیند اڑی گئی ہے دیکھا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ تو ہم نے جیس ان کا آرڈر دیکھا تو ہم بھی چوکٹ ہو گئے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے ادھر کشمیر میں تو اگر ہم دیکھیں گے بلوارڈ پہ ہم اس ٹائم ہے اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے ٹوریشٹ ہیں اس ٹائم جس کا ڈر تھا آتنکستان کی وہی سازش دیش کے سامنے آ گئی سیما پار سے دہشتگردوں نے امرنات یاترہ پر حملے کی بڑی سازش رچی تھی پاکستان کی سینا اور آئی ایس آئی اس ناپاک پلان کی سوتردھار تھی پندرہ اگست سے پہلے کشمیر میں آتنکیوں کے ٹارگٹ پر بابا بھولے کے بھکت تھے سینا نے پاکستان کی ناپاک سازش کے دو بڑے سبوت بھی دیش کو دکھائے یہ ہے وہ کلیمور مائن جو پاکستان میں بنی ہے اسے سرکشا بلوں نے امرنات یاترہ کی روٹ میں شیشنا کے پاس برامد کیا یہ گھاتک مائن پہلی بار کشمیر میں سازش کے تہت بچھائی گئی تھی لیکن کوئی انہونی ہوتی اس سے پہلے سرکشا بلوں نے سازش کو ناکام کر دیا اب اس گن کو بھی دیکھئے یہ ہے امریکن سنائپر رائفل م24 جسے سرکشا بلوں نے امرنات یاترہ کی راستے میں تلاشی ابھیان کے وقت برامد کیا اس گن کا استعمال بھی امرنات یاترہ کی وقت بھکتوں اور سرکشا بلوں پر کیا جانا تھا اتنا ہی نہیں سینہ کے اس خلاصے کے بعد جمہو کشمیر پرشاہسن نے نئی اڈوائزری جاری کرتے ہوئے امرنات یاتریوں کو سلحہ دی ہے کہ وہ اپنی یاترہ کو ترنت ختم کر جلد سے جلد گھاٹی چھوڑ دے اب ان سب باتوں اور خلاصوں کا مطلب تو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے حرکتوں سے باز نہیں آنے والا اور اس بار اس کے نشانے پر ہے امرنات کی پویتر یاترہ جس کے بعد اب آتنکستان کو اس سازش پر قرارہ جواب دینے کا وقت آ گیا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا